ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال لنڈی کوتل اوارہ کتوں آر بکلیوں کی اماجکہ بن گیا اوقات کار دو بجے تک ہونے کے باوجود اوپیڈی دوپیر بارہ بجے بند ہونے لگی جس کی وجہ سے دو دراز کے علاقوں سے آنے والے مریض رول گئے اسے پر مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اجمیر شہنواری سے جی اجمیر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال لنڈی کوتل مسائلستان بن گیا اوقات کار دو بجے تک ہونے کے باوجود اوپیڈی دوپیر بارہ بجے بند ہونے لگی جس کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض رول گئے اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا یہاں پہ کنڈیشن تھوڑی سے مختلف ہے دوسری ہسپیٹل کی نزبت تو اس لیے یہاں پہ بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے کے بعد کوئی پیشن ہوتا نہیں ہے دوسری جانب ہسپتال آنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بسا اوقات دوپہر بارہ بجے کے بعد آنے والی مریض اوپیڈی کو بند پاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بارہ بجے سے پہلے بند ہوتا ہے سرکاری ٹائمنگ دو بجے ہے ہونا ایسا چاہیے تھا کہ وہ دو بجے اگر ہتم ہوتا تو ہمارے بہت سے مسئلے یا پر ڈاکٹرز نہیں ہوتے سیریس ایشوز آتے ہیں تو ہونا چاہیے یہ تھا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر دو بجے تک یہ ڈاکٹرز رک جاتے تو ہمارے بہت سے مسئلے مسائل جو ہے وہ حل ہوتے میں لنڈی کوتل ہیڈکوارٹر اسپتال کے ڈاکٹر حضرات سے اور اعلیٰ حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ لنڈی کوتل ہیڈکوارٹر اسپتال میں جو اوپیڈی ٹائم بارہ بجے تک تھا میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ ٹائم دو بجے تک کر دیا جائے کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر مسابر ہیں ریور حضرات ہیں اور اس کے بچے سکول جاتے ہیں سکول سے واپس ہی تک بارہ بج جاتے ہیں زیادہ تر بیمار جو ہے اس پروسی سے رہ جاتے ہیں علاوہ ازی اسپتال اوارہ کتو اور بکریوں کی اماجگاہ بن گئی ہے جگہ جگہ کتو اور بکریوں کے دیرے صفائی کی ابتر صورتحال اور گندگی کے دیر اسپتال انتظامیہ کی کارگردگی کا مو بولتا ثبوت ہے اجمیر شنواری چینل 51 لینڈی کوتل